جاتی عمرہ کا یزید اور اس کی جالی راج گماری ہے جس نے نو میہ کا واقعہ کروایا ہے اور اس واقعے پہ جو ظلم ستم اور بربریت ہوئی ہے انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم لوگ کوفے والے نکلیں گے لیکن نہیں ہم کوفے والے بالکل نہیں لوگ ہیں ایک ملک کا سامقہ وزیر اعظم اور اماندار شخص اور اسے پولیس اس طرح گرے بان سے پکڑ کے گرفتار کریں یہ اب ہماری برداشت سے باہر ہے جو جیل ہم نے کاٹی ہے یہ صرف خان کے لیے نظریہ کے لیے کاٹی ہے اور عمران خان کے لیے کاٹی ہے اور دس ماہ کیا چیز ہے اگر دس سال بھی کاٹنے پڑتے تو انشاءاللہ دس سال بھی کاٹ کے نکلتے ہیں سر یہ سزائیں میٹر نہیں کرتی اب یہ سزاؤں سے بہت آگے جب بات چلی گئی ہے سر پولیس والے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہوں گے آپ ہمیں برا سمجھتے ہیں جیسا سمجھتے ہیں نائنٹی فائیف پرسنٹ لوگ پاکستان تحریکین صاحب عمران خان کو ووٹ کریں اسلام کو ناظرین آپ سیاست ڈوڑ پی کے دیکھ رہے ہیں سورا برکت آپ سے مخاطب ہیں رولا کوٹ آزاد کشمیری سے ایک جوان ہمارے ساتھ موجود ہے یہ کشمیری ہے لیکن اسے نو مئی کے معاملات میں گرفتار کر دیا گیا اور تقریباً دس ماہ تک یہ گرفتار رہے ہیں اب جب گھر پہنچے تو ان کا استقبال پھولوں سے کیا گیا ہے ان کے اوپرپتیاں پھینکی گئی ہیں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عثمان صدیزائی صاحب السلام علیکم والیکم سلام سر کیسے ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ صدیزائی صاحب یہ آپ نے پیچھے خان کے تصویر لگائی ہوئی ہے جی جی خان صاحب کی پیچھے تصویر کیا دل میں تصویر ہے اچھا سر یہ نو مئی اور پھر آپ دس ماہ تک گرفتار رہے ہیں یہ دس ماہ کتنا زیادہ زندگی کو بدل گیا آپ سر یہ دس ماہ تو لوگوں کے لیے دس ماہ ہے لیکن ہمارے لیے دس دن بھی نہیں ہے کیونکہ یہ جو جیل ہم نے کٹی ہے یہ اسکراب خان کے لیے نظریہ کے لیے کٹی ہے اور عمران خان کے لیے کٹی ہے اور دس ماہ کیا چیز ہے اگر دس سال بھی کٹنے پڑتے تو انشاءاللہ دس سال بھی کٹ کے نکلتے سب خیر معمولی طور پر ماشاءاللہ آپ کا جذبہ بڑا آپ ہے لیکن سر راولہ کوٹ اور پھر نو مئی نو مئی والے دن آپ کہاں پہ تھے سر میں ایدھر ہی تھا نو مئی والے دن میں ایدھر تھا میری ایدھر رہائش ہے سیٹل ہم ایدھر گجرا والا کی ہیں گجرا والا کھینٹ ڈی سی کا لونی میں میری رہائش ہے ہم ایدھر تھے اختجاج بھی کیا تھا ہم نے پورا من اختجاج تھا جو ہمیں ہمارا آئین ہمارا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے اور اختجاج کرنے کی ایک ریزن تھی اور ریزن بڑی سالیڈ تھی ریزن سالیڈ یہ تھی کہ لیکن گرفتاری کوئی میٹر نہیں کرتی آپ گرفتاری جس کے مرضی گرفتاری کر لیں گرفتاری کا ایشو نہیں تھا لیکن سر ایک اچھے بندے اور ایک برے بندے میں فرق رکھنا چاہیے کہ ایک ملک کا سامقہ وزیراعظم اور ایماندار شخص اور اسے پولیس اس طرح گرے بان سے پکڑ کے گرفتار کریں اور یہ میرے خیال سے قابل ہے نہ قابل قبول ہے یہ ہماری برداشت سے باہر ہے گرفتار کرتے لیکن ایک طریقے سے کرتے انویسٹیگیٹ کرتے کرتے چھوڑتے نہ چھوڑتے وہ ایک بات ہی بات تھی لیکن جس وجہ سے ہم نے اختجاج کیا کہ میں گجرہ والا کا سابقہ جرنرل سیکٹری رہا ہوں اور اس وقت میں جرنرل سیکٹری تھا اور یوٹھ ونگ کا اور میری یہ ڈیوٹی تھی اس لیے کہ میری ڈیوٹی یہ تھی کہ ایک ایماندار وزیراعظم کو گرے بان سے پکڑ کے جب اسے نکالا گیا باہر لوگوں نے اس کا رییکٹ کیا لوگوں نے اس چیز کا کبھی رییکٹ نہیں کیا کہ عمران خان کو گرفتار کیوں گیا ہیں عمران خان صاحب آج بھی گرفتار ہیں جیل میں ہیں لوگ اپنے نظام چل رہے ہیں ان کے لیے پورا من اختجاج کر رہے ہیں نکل رہے ہیں لیکن اس دن جو ایکشن کا رییکشن ہوا ہے وہ صرف خان صاحب کے گیرے والا کے جب ہاتھ ڈالے یہ بالکل ہمیں قبول نہیں ہے اور نہ ہم کبھی یہ برداشت کریں گے عثمان صاحب جب آپ نے یہ ویجولز دیکھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ خان کو پکڑا جسے رینجرز نے گرفتار کیا ہوا ہے گربان سے خان کو پکڑا آپ کے پہلے پہلی فیل کیا تھی آپ نے دیکھنے کے بعد کیا محسوس کیا ہے سر جب مجھے پتا چلا نا کہ خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں بلکل ہنڈرڈ پر سنڈ لیں میں آپ کو کوئی جھوٹ نہیں میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں خان صاحب کو گرفتار کیا انویسٹیگیٹ کر کے چھوڑ دیں مجھے کوئی اتنا مطلب کہ یہ نہیں تھا میں نے کہا کوئی مرسانی خان صاحب ہمیں خان صاحب نے جو تربیت دیا ہمیں خان صاحب نے پہلے دن جب نائنٹی سکس میں خان صاحب نے جب پہلی تقریر کیا اس میں یہ کہا تھا کہ مجھے دلیر لوگوں کی ضرورت ہے دلیر لوگوں کی ضرورت اسی کو ہوتی ہے جو دلیر ہوتا ہے تو ہمیں کوئی اتنا نہیں تھا شوق نہیں تھا کیونکہ ہمیں پتا تھا خان صاحب کو انہوں نے گرفتار کرنا ہے کوئی استجاج کا بھی اتنا خاص نہیں تھا لیکن جب انہوں نے گرے بانس کے ہم نے ویڈیو دیکھی آپ کو پتا ہے اس وقت ایک ویڈیو چلی ہے ساتھ بالکل جو زوم کر کے گرے بانس کے خان صاحب کو اب دکھایا ہے ایک نے ادھر سے نیچے سے پکڑا ہوا ہے سر یہ قابل قبول نہیں ہے دیکھیں ایک ایماندار وزیراعظم اور ایک بدماش اور ڈاکو اور چور میں فرق ہونا چاہیے یہ ریاست میں یہ چیز فرق رکھیں گے تو تب ہی یہ ریاست میں انصاف ہونے ہیں تب ہی اس ریاست میں آگے چلنا ہے تب ہی اس ریاست میں ترقی کرنی ہے آئی تک ہم ترقی اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ آئی تک ادھر چلی ہمیشہ بدماشوں کی بدماشوں نے اس ملک کو چلایا ہے یہ جو نواز شریف لوگ ہو گئے یہ زرداری ہو گئے آپ دیکھ لیں نو میں سے لے کے آئی تک یہ ہے انہوں نے کس طرح بدماشی کی ہے صرف بدماشوں میں اور ایک شریف آدمی میں فرق ہونا چاہیے وہ چاہیے ایک عمرال خان کیوں نہیں ایک عام آدمی کیوں نہ ہو ایک عام آدمی اگر شریف ہے اسے عزت دیں ایک بدماش ہے اسے اسے ٹریڈ کریں لیکن پاکستان میں مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں بدماشوں کی تو عزت ہے لیکن جو شریف اور اماندار بند ہے اس کی عزت کہیں آپ کو نہیں ملے گی اسمان صاحب دو ڈھائی سالوں سے بدماشی ہے جو ہم اس ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں سر یہ جو دس ماہ جیل کے اندر گزار رہے ہیں یہ کیسے تھے یعنی جیل کے اندر کا محول کیسا تھا مشکلات تھی تکلیف کوئی مارک اٹھا یا تشدد بھی آپ کے ساتھ ہوا سر تشدد یہ ہے کہ یہ بلکل تشدد جو منٹلی ٹارچر ہے نا یہ سب سے بڑا ٹارچر ہوتا ہے فیزیکلی ٹارچر اتنا ٹارچر نہیں ہوتا جیل میں فیزیکلی ٹارچر تو نہیں ہوا لیکن منٹلی ٹارچر تھا ملاقاتیں نہیں تھی ایک چکی میں بند کیا ہوا تھا سی ایس کی کارکون تھے ہم اس میں سیون ایٹی اس میں دفعہ لگی ہوئی ہے جس میں یہ ہے کہ سی ایس کی قیدیوں کو انہوں نے بلکل نہ ان کے لئے اخبار ہے نہ ان کے لئے کوئی کتاب ہے نہ کوئی کھانا ہے جیل کا کھانا ہے جس طرح آپ نے کھانا ہے لیکن سر ایک ہی چیز آپ یقین کریں کہ ایک دن یہ افسوس نہیں ہوا کہ میں جیل میں ہوں صرف اس لیے کہ عمران خان کے نظریہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور عمران خان کا نظریہ جو ہے وہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ایک ریاست اور ایک دستور ہونا چاہیے ایک ریاست دو دستور ہمیں بالکل منظور نہیں ہیں اور ہم اپنے لیڈر کے شانہ بشانہ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے کسی بھی حد تک یہ چلے جائیں گے سر یہ سزائیں میٹر نہیں کرتی اب یہ سزاؤں سے بہت آگے جب بات چلی گئی ہے سر میں مجھے یاد ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے سنتے تھے کہ مارشلہ لگایا جی مارشلہ میں یہ ظلم یہ اس کتم یہ بربریت ہوئی ہے لیکن یقین کریں جو اب ظلم اس کتم اور بربریت ہوئی ہے اس کی مثال آپ کو تاریخ میں نہیں ملتی تاریخ میں بڑی بڑی جزیدیت ہوئی ہے بڑی بڑی جزیدیت ہوئی ہے تاریخ میں بڑے بڑے جزید آئی ہیں لیکن تاریخ میں آپ کبھی بھی دو جزیدیو کو نہیں بول سکتی ایک شام کا جزید ہے جس نے نوم حرم کا واقعہ کروایا تھا اور ظلم ستم اور بربریت کی تھی اور ایک یہ جاتی عمرہ کا یزید اور اس کی جالی راج گماری ہے جس نے نو میہ کا واقعہ کروایا ہے اور اس واقعے پہ جو ظلم ستم اور بربریت ہوئی ہے انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم لوگ کوفے والے نکلیں گے لیکن نہیں ہم کوفے والے بالکل نہیں لوگ ہیں ہم حق اور سچ اور حسینیت کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں ہمیں درس یہ دیا گیا ہے کہ جہاں پہ ظلم ستم اور بربریت ہو رہی ہو اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے اور ہم انشاءاللہ اسی طرح اسے حق سمجھ کے ادا کریں گے عثمان صاحب آپ کی فیملی کا کیا ریاکشن تھا جب آپ کی فیملی کو پتا چلا کہ اس طرح سے آپ گرفتار ہو گئے ہیں اور پھر اتنا لمبا ٹائم چلا پھر بیچ میں محسوس کیا جا رہا تھا کہ شاید ملٹری ٹائل نہ ہو جائی تو فیملی کا ردی عمل کیا تھا فیملی ظاہری بات ہے جو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جو بندہ جیل میں ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے مشکل میں ہوتا ہے لیکن گھر والے زیادہ مشکل میں ہوتا ہے میری والدہ تھی میرے والد صاحب تھے میرے دو بھائیوں وہ باہر ہوتے ہیں گھر میں ہی در میں ہی بڑھا تھا باقی میری سیسٹر تھی لیکن بہت انہوں نے مطلب پولیس آ جاتی تھی میرے والد صاحب رہے ہیں بیس دن وہ وہ ادھر تھے بھی نہیں وہ کشمیر تھے اس وقت نو میری والے دن لیکن بیس دن انہوں نے بھی جیل کاٹی ہے مطلب ہے حوالات میں رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم نے ہر چیز برداشت کیا صرف اپنے خان کے لیے اور اپنے خان کے لیے ہم ہر چیز برداشت کریں گے انشاءاللہ عثمان صاحب آگے مزید دمران خان صاحب شاگر کوئی کال دے دیتے ہیں آڈیارہ جیل سے آپ ایک دفعہ پھر نکلیں گے پھر اس جذبے کے ساتھ نکلیں گے چونکہ ابھی ابھی آپ کی رہائی ہوئی خان صاحب خان صاحب صبح کال دیں خان صاحب شام کو کال دیں خان صاحب دن کو کال دیں جس ٹائم خان صاحب حکم کریں گے انشاءاللہ خان صاحب کے لیے لبائی کہیں گے جس ٹائم کہیں گے اور جیدھر کہیں گے ادھر جاگے کھڑے ہوں گے اپنا احتجاج پور امن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے انشاءاللہ عثمان صاحب ٹیک ہے ایک ما شاءاللہ غیر معمولی آپ کا جذبہ اس کے جو سارا پروسس چلا اس دوران اس دوران آپ کی فیملی جب ملنے آتی تھی بائیر کی خبریں جو اپ ڈیٹس ہوتی تھی ملکے اندر جو ساری ہپننگز تھی وہ کوئی خبر آپ تک پہنچتی تھی کوئی خبر ملتی تھی آپ جی جی ملاقات ہماری ایک دن ہوتی تھی پہلے سٹارٹ میں تو نہیں ہوئی ایک دو ماہ نہیں ہوئی لیکن اس کے بعد ملاقات ایک دن جمعیرات والا دن تھا ہمارا ملاقات ملاقات ہوتی تھی خبریں پہنچتی تھی تو بس یہی تھا دیکھیں کہ ظلم ستم اور بربریت کا ایک وقت تک ایک محدود دور ہوتا ہے دور ضرور ہوتا ہے لیکن امید تھی اللہ تعالیٰ پر یقین تھا کہ انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا اور انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا اور بہت اچھا وقت آئے گا جس طرح خان صاحب نے ہمیں صرف خوشی ایک چیز یہ تھی جیل میں بھی بیٹھتی صرف ایک چیز کی خوشی اور ایک ہی چیز ہمیں طاقت اور دلری دیتی تھی کہ ہمارا خان ڈٹا ہو گا اور جس طرح میں جیل میں ہی تھا الیکشن ہوا ہے تو بڑے لوگ کہتے تھے جی خان صاحب کو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنانی چاہیے لیکن نہیں بہت اچھا کیا خان صاحب نے اپنے نظریہ سے نہیں گرنا چاہیے جب آپ اپنے نظریہ سے پیچھے ہڑ جاتے ہیں تو پھر آپ کی ساری محنت آپ کی ساری جو جتو جہد ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے نظریہ پر کھڑے اور اسی نظریہ پر کھڑے رہیں گے نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے نہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد ہے انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے دو تہائی اکثریت سے آئیں گے عمران خان کو وزیراعظم کی سیڑ پہ انشاءاللہ بٹائیں گے عثمان صاحب یہ بتائیں کہ جیل کے اندر ایک چکی میں آپ کتنے لوگوں کو ایک ساتھ بند کیا گیا پہلے سٹارڈ میں تو میں اکیل نہیں تھا تو اس کے بعد پھر ہم دو تین چارڈ بندے ہیں اس کے علاوہ پہلے جو میرے سے پہلے آپ کو پتا ہے جن ففٹی ون لوگ ہیں جو جنہیں سزا ہوئی ہیں وہ بھی ادھر ہی تھے میں جب تھا تو وہ ادھر ہی تھے تھا وہ ہم دس دس لوگ بھی ایک چکی میں تھی دس دس لوگ ایک چکی میں بند تھے ہم اور اس دوران کسی طرح کی کوئی ایکسرسائز یعنی کوئی ایسا محول تھا کن حالات میں آپ لوگ کو رکھا گیا تھا نہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ حکومت اس وقت ان کی تھی انہوں نے بڑی جتنا انہوں نے ہمیں ٹارچر کرنا تھا ہمیں کیا انہوں نے جو سنے جو میں نے ادھر دیکھا ہے جو میرے سے پہلے بھی لوگ پہلے موجود تھے کیونکہ دس میرے گیارہ میرے کے بعد لوگ بکڑے ہیں جو جنہیں سزا ہوئی گیا پانچ پانچ سال کی تو انہوں نے بڑا مطلب کہ ان کے بہت حالات ایسے تھے کہ آپ آج بھی ان کے حالات ایسے ہیں کہ ہم برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں اسوان صاحب پولیس کا کیا روئیہ تھا اور کیا پولیس والے آف دا ریکارڈ آپ لوگوں کو بتاتے تھے کہ یار مجبور ہیں اپنی نوکری کے آتھوں جوب کے آتھوں پولیس والوں سے ہوتی تھی کب شب جی جی بلکل ہوتی تھی پولیس والے آج بھی آپ مجھے یہ ریسٹلی جب میں باہر آئے ہوں میں ایک دو پولیس والے تھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے لیے ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہوں گے آپ ہمیں برا سمجھتے ہیں جیسا سمجھتے ہیں لیکن آپ صرف پولیس میں الیکشن کروا دی آپ باقی چھوڑ دیں پاکستان کا الیکشن چھوڑ دیں پولیس کا انہوں نے کہا الیکشن کروائیں نائنٹی فائیف پرسنڈ لوگ پاکستان تحریکہ انصاف عمران خان کو ووٹ کریں گے یعنی پولیس والے بھی خان کو ووٹ کریں گے پولیس والے بھی خان کو ووٹ کریں گے عثمان صاحب آخری سوال آپ سے سر یہ جو آپ کی رہائی ہوئی ہے یہ کیسے عمل میں آئی ہے چونکہ محسوس کی اجھار آتا کہ مانگے کو لمبا گسیڑا جائے گا دس ماہ تو خیر اورڑی بہت زیادہ ہے لیکن مزید لمبا گسیڑنا تھا یہ آچانک سے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی رہائی ہونا یہ کیسے ممکنی ہے یعنی یہ بالکل آپ یہ آپ کا قویسن سالیڈ قویسن ہے اس میں بہتا ہی ہے کہ پہلے تو دس ماہ میری ایک وہ جو بالکل آپ کبھی کیس پڑھیں وہ نو میں جو کینٹ والا ہے گجرا والا والا وہ تو کیس ہی نہیں ہے وہ ایسا کیس ہے اس میں تو ایک ایک دن نہیں رکھ سکتے گی اندر لیکن دس ماہ تھے لیکن ہمیں یقین اپنی عدالتوں پہ تھا ہمیں یقین انصاف پہ نظام پہ اور اس پہ یقین ہم نے کرنا ہے جب تک ہم اس نظام پہ آپ ایسے کینٹ کی طرف گئے تھے ہم بائزن جی ٹی روڈ پہ تھے جو جی ٹی روڈے کا آم بالکل آم جی ٹی روڈ ہے جس میں سیولینز کی جی ٹی روڈ ہے کینٹ تو تقریباً تین چار کلو میٹر ہم سے دور ہے آچہ تو کوئی شرپسند یا باقی لوگ آپ کو کوئی اطلاع تھی کہ وہ کینٹ کی طرف جا رہے ہیں نہیں نہیں کوئی بندہ کینٹ کی طرف نہیں کیا کینٹ کی طرف کوئی بندہ نہیں کیا ایک جی ٹی روڈ ہے آپ جو جی ٹی روڈ آپ نے سنا ہوگا کہ جی ٹی روڈ جا رہی ہے پنڈی سے لاہور کی طرف اس جی ٹی روڈ کے اوپر ایک سجاج تھا اس جی ٹی روڈ سے جو چیک پوسٹ ہے کینٹ کی وہ تقریباً تین چار کلو میٹر دور ہے پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈور پیکی کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفومیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفومیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گی لیکن آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے پاہ پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھئے گا اللہ حافظ